موسیقی ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پریتی سے کروار بلوگ میں کہو کیسے ہو آپ سب آسا کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیکی ہوں گے ایک دم بڑیا ہوں گے اور ایک دم مجھے میں ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے یہاں پہ ہم نے گلک نکال لی ہے اور دیکھتے ہیں اس میں کتنے پیسی نکلتے ہیں تو سارے کی سارے دس دس کے نوٹ ہی نکل رہے ہیں آپ گن کے پتہ چلے گا کہ ٹوٹل کتنے روپے ہیں کھالی ہو گئی کھالی ہو گئی ایک بھی نہیں ہے اس میں دکھاؤ چلر بچی ہے ہم نے پوری گلک پیسے نکال لی ہے یہ دیکھو دو نوٹ 50 کے ہیں یہ دیکھو دو نوٹ 20 کے ہیں باقی کسارے دس باقی کسار دس دس کے ہیں تین ہے تین ہے 20 کے یہ بھی تو ایک تین نوٹ 20 ہیں دو 50 کے ہیں باقی کے 10 10 کے ہیں پوری گلک میں پورے پانسو روپے نکلے ہیں پانسو سے اوپر ہے پانسو چالیس روپے ہیں یہ 50 کے ہیں دو 50 نہیں 50 250 250 320 باقی کے ٹرن تو بھائی اتنے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہم نے پوری گلک نکال لی کیا لانے والی تھی اس سے بلایجر بلایجر اب یا نبیہ بول رہی تھی ان کے سکول کا بلایجر نہیں آیا ہے میچنگ کا ڈریس کا سویٹر سکول کا تو کہہ رہی تھی ممہ ہمارے گلک میں پڑے ہوں گے پیسے اس میں تو ایک بلایجر بھی نہیں آئے گا 600 700 کا یہ کارا ہے ان کا گوڈ مارننگ گائز یہ کلپ دوسرے دن صبح کی کلپ ہے اور دن ہے آج سنڈے میں نے نہا لیا ہے پوجا بھی کر لی ہے میں نے اور یہاں پہ یہ اکٹی اتنی ساری سبجی لے کے آگئے ہیں تو میں ساری سبجیاں جو ہے اس باسکٹ میں لگا دیتی ہوں اور پھر بناوں گی کھانا ابھی کھانا میں نے نہیں بنایا ہے تو سب سے پہلے میں یہ ساری سبجیاں دیکھ لیتی ہوں کہ کیا کیا لے کے آئے ہیں اور مولی ہے تو مولی کے پتے میں ہٹا کے گائے ماتا کو ڈال دوں کیونکہ تھوڑے سے ہی ہے اتنے میں نہیں بن پائے گی ویسے مولی کی سبجی بناو پتوں کی سوکھی سبجی بڑی ہی اچھی لگتی ہے سرتیوں میں بر تھوڑے سے ہی ہے اتنے میں کچھ نہیں ہوگا بن کے بہت کم رہ جاتی ہے اس پجے سے تو میں نے ساری سبجی چھاٹ چھاٹ کے الگ الگ رکھ دی ہے اور ایک بار پھر آپ سب کو پیاری سی گوڈ مارننگ یہ ہے تیسری دن صبح کا ویڈیو ہے اور میں کر رہی ہوں پوجا دن ہے منڈے اور میرا ورت ہے تو میں نے نہا لیا ہے پوجا کر لیتی اس کے بعد میں ان سب کے لیے ناستہ بناوں گی اور پھر بناوں گی کھانا تو یہ ویڈیو تین دن سے سٹارٹ ہے میں نے اس کا اینڈ نہیں کر پایا ہے کیونکہ گھر میں کچھ ایسی پرابلمز چل رہی ہیں تو اس بجے سے کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا ہے عبیاء کی بھی طبیعت زیادہ خراب چل رہی ہے چار پاس دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہے اور بچے اگر بیمار ہوں تو پھر خود کا بھی من نہیں لگتا ہے اور پھر تمام پریشانیاں ایک ساتھ تو تھوڑا سا ویڈیو بنانے کا من ہی نہیں کرتا ہے تو فائنلی تیسرا دن ہے میں سوچ رہی ہوں اس ویڈیو کا آج اینڈ کر دوں میں تین دن سے ویڈیو سٹارٹ کر رکھا ہے میں نے تو یہاں پہ میں سوفے سہی کر رہی ہوں صبح میں نے کر دیئے تھے لیکن بچے ہیں گھر میں تو پل پل پہ کام بگاڑتے ہی رہتے ہیں چلیے ابھی میں چلتی ہوں کچھن میں اور سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں نہ پڑتا کیونکہ میرا ورت ہے اور ٹائم ابھی زیادہ نہیں ہوا ہے ساڑھے سات پونے آٹھ کا ٹائم ہے تو چلیے چائے میری بن رہی ہے اور اب یا نبیہ کو اسکول نہیں جانا تھا اس وجہ سے میں نے ناستہ بھی نہیں بنایا تھا تو چلیے بس یہاں پہ میری چائے بن گئی ہے اور ابھی یہیں پہ ناستہ بنا دوں گے میں ان لوگوں سے پوچھ کے کیا کچھ سو ابھی میں یہاں پہ دلیا بنا رہی ہوں اب یا کی بجے سے دلیا بنا رہا ہے یہ دیکھ لیجئے بس پک گیا ہے دلیا بن گیا ہے یہ دیکھو اب یا کی بجے سے بنا رہی ہوں میں کیونکہ اس کی نا تین چاہ دن سے بہت زیادہ تبیت خراب ہے تو کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے تین دن سے تو ابھی اس کا من کیا کہ ممہ دلیا بنا دو تو میں تھوڑا کھا لوں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ تو کھائے تو اس وجہ سے میں نے اس کے لیے دلیا بنا دیا ہے اور اس میں میں نے آلو وائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں تو سب سے پہلے دلیا بن گیا ہے اب یا کو کھلا دوں اس نے سچ میں کچھ بھی نہیں کھایا ہے تین دن سے آدھی روٹی بھی نہیں کھائیے کچھ کھاتی ہے تو اُلٹی ہو جاتی ہے پتہ نہیں سردی لگ گئی کیا ہو گیا اس وجہ سے اس کو گخار آ رہا ہے رات کو اتنی تیج آ جاتا ہے دن میں تھوڑا اتر جاتا ہے کم ہو جاتا ہے لیکن رات کو بہت تیج آتا ہے اور دوائی بھی اثر نہیں کر رہی ہے تو برابر ہم دوائی دے رہے ہیں اس کو لیکن کوئی آرام نہیں مل رہا ہے اس کو دلیا پاک گیا ہے آلو بھی میرے وائل ہو گئے ہیں آلو سے میں بھرتا بناوں گی سبجی نہیں بناوں گی کیونکہ روز کوئی آلو کی سبجی بن رہی ہے مطر آلو گووی آلو بیگن آلو تو بھرتا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی بنا تو رات کی ڈال بھی رکھی ہے یہ دیکھو کافی ساری ڈال رکھی ہے پورا تھوڑا بھرا رکھا ہے تو اس کو گرم کر دوں گی میں اور آلو سے بنا دوں گی بھرتا تو بھرتا آبیا نبیا یہ سب آرام سے پریم سے کھا لیتے ہیں تو ساید آبیا بھی تھوڑا بہت کھا لے کی ایک روٹی اور بینا روٹی کھائے تو دوائی بھی نہیں دے سکتے نقصان کر جائے گی اور میرا آج بھرت ہے منڈے کا چلی یہ بھی نکل گئے کچھ کام سے نہا وہاں کے سکول بھی نہیں جا رہی ہیں تین چاہ دل سے عبیا کی وجہ سے نبیا کو بھی نہیں بھی جائے ہم نے تو چلی ان کو پرست دی ہوں دلیا ڈھنڈا کر دی دوائی بھی کھلانی ہے روٹیاں ابھی تب بنا گی جب یہ آجائیں گے آلو بوائل کر کے رہتی ہے سو فرنس دلیا بن گیا ہے اور میں یہاں پہ باہر لے آئی ہوں پرس کے اور یہاں پہ میں نے عبیاء کو بلا لیا ہے یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی دھوپ آگئی ہے تو جب تک میں دلیا کھلا ہوں گی یہ دھوپ بھی لے لے گی اور تھوڑا بہت اس نے کھایا ہے اس کے بعد میں نے